ہم توقع رکھتے ہیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کہ وہ سر اٹھا کے سینہ تان کے آئین کے مطابق فیصلے کرتے کیوں نہیں ہیں اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی نہیں ہوتی ہم خبوش ہو جاتے ہیں اور حقیقت کیا یہ نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں آڈیو ویڈیو کی جناب سپیکر آڈیو کو بھی چھوڑ دیں ویڈیو کی بھی چھوڑ دیں مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ نے سپیشل کمیٹی بنائی ہے اس میں بلائیں نہ جنرل فیض کو اس میں بلائیں نہ جنرل باجوا کو اس میں بلائیں نہ پیرنی صاحبہ کو اس میں بلائیں نہ گوکی پیرنی کو بھی اس میں بلائیں نہ آپ عمران خان کو بھی جس کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں اس میں بلائیں جسٹرز شوکر صدیقی کو جناب سپیکر آڈیو ویڈیو پہ آپ بلیو نہیں کرتے مگر جن پہ کرنا ہوتا ہے تھوڑے والوں نے اس پہ کر لیتے ہیں ہماری آڈیو ویڈیو پہ یقین اس لیے نہیں کہ وہ ہماری فیور میں ہیں نہ بلائیں مگر یہ سپیشل کمیٹی جو آپ بنا رہے ہیں یہ بلائیں جسٹرز شوکر صدیقی صاحب کو زندہ ہیں جو کچھ انہوں نے کہا جنرل فیس کے حوالے سے جنرل باجوا کے حوالے سے جسٹس ساکب نسار کے حوالے سے اگر آپ یہ کمیٹی جو سپیشل بنائی ہے وہ بلال خدا گواہ ہے آپ کے ستر فیصد آئینی معاملات حل ہو جاتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ آج آپ شروع کر رہے ہیں تو اگر میں اپنی طرف آتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب دو ہزارت پندرہ میں سازش شروع ہوئی تھی ساڑھے چار سو لوگوں کا نام تھا پنامہ میں مگر جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا نواز شریف کا اس کو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا اس کو تو سزا دے دی ساڑھے چار سو لوگوں کو اتھوڑے والوں نے کیوں نہیں بلایا کسی ایک کو بلایا مقصد نہیں تھا ختم اگر اس وقت اگر برسلم لیگ کھڑی ہوتی اس وقت اگر پارلیمان کھڑی ہوتی تو دو ہزار ستارہ میں جو کچھ ہوا تھا وہ کبھی نہ ہو سکتا اور اگر دو ہزار ستارہ میں جو ایک سال کی ہماری حکومت رہتی تھی وہ ساتھ والی بلڈنگ سے جو کچھ ہو رہا تھا جو آج سامنے آ رہا ہے اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے میرے بھائی انتہائی مہترم تھاکان عباسی صاحب پرائم نیسٹر تھے ایک سال بعد ختم ہوگی نا وہ پرائم نیسٹر شپ وہ دوسرے دن بھی ختم ہو جاتی مگر تاریخ میں زندہ رہتے ہیں ہمیشہ وہ جو سازش تھی اس کو بے نکاب کرنا چاہیے تھا اور آج جب ری رائٹ ہو رہا تھا پنجاب میں عدم اعتماد کے وقت آئین آپ کا اس وقت یہ پارلیمان کھڑی ہو جاتی آج جو نوبت آپ کے سر پہ آئی آئی یہ نہ ہوتی مگر آج ادا کرے جو آج جذبہ جو آج لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ آپ بڑی دلیری سے پورے ہاؤس کو لے کے چل رہے ہیں آج بھی کھڑے ہوں گے تو پاکستان کے نوے فیصد مسائل حل ہو سکتے ہیں مگر کیا پارلیمان جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین ساز ادارہ ہے مگر آئین ساز ادارے کی کبھی توہین نہیں کسی نے سنی کبھی یہ نہیں ہوا کہ آئین بنانے والوں کی توہین بار بار ہوتی ہے یہ بھی توہین پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ ہے